میں نے جسے میں تھوڑا سوشتا کی رہتی ہے میں چل کے جاتا ہوں زیادہ گھر آپ نے تو بتا ہے کہ ٹی کے ایر سے آپ نے استعمال کرو ٹی کے ایر سے کتنا ہے ٹی کے ایر سے مجھے بہت آرام لگتا ہے ابھی میں نے جوڑوں کا درد دے پیٹ کا درد دے سب مجھے اگدم کم ہے میں جا رات نیند مینے تھے میں آرام سے میں سوتا ہوں اب مجھے اب ایسا لگ رہے کہ ابھی میں ایک نیا بھی جنم لیا ہوں آداب نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے خاص پروگرام میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیل جتیا گی درشکو بینگلور پہنچی ہے حکیم سلمان خان صاحب کی پوری ٹیم اور آج میں جس جگہ موجود ہوں وہ ہے ہمارے خاص پیشنٹ کی شاپ اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے اور اپنی شاپ پہ ہمیں انوائٹ کیا کیونکہ ہمیں جاننا تھا ان کی صحت کا حال حکیم صاحب سے وہ کیسے جڑے کون سے انہوں نے نسکی اپنایا کون سی دوائیوں کا انہوں نے استعمال کیا انہیں پریشانی کیا تھی اور کتنا وہ اب خود کو فٹر فائن محسوس کرتے ہیں یہی جاننے ہم ان کی شاپ پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو بینہ دیری کیے میں سواگت کروں گی امتیاز صاحب کا اور جانتے ہیں ان کی صحت کا حال بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا آدھا السلام علیکم سر آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کے گھر میں کون کون ہیں آپ کرتے کیا ہیں میری توڑ میں ابھی پچپنگ ہونے آوالی ہوئے ہیں میں میرا مارا ہے میرے پیتا جی تو بزر گئے ہیں میرے وی فی ہے بیٹی ہے باس تا کام کس چیز پر کرتے ہیں میں پہلے بیلڈیس کے کام کرتا تھا پہلے اس میں کام کر کے میں میری توڑیت بہت خراب بھی ہو گئی تھی اور مجھے یہ پیار سے لے کو یہ پورا اتنا ایسا ایسا مجھے سرا تھے کہ بہت ڈاکٹر کے پاس میں دکھایا تھا وہ آپریشن بھی کرنا بولے ہیں ایسا ہو رہا تھا تو میرے پاس پیسوں کا کچھ انتظام نہیں تھا بعد ایسا ہی میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا تو اردو چاندل میں حکیم سلیمان کا جو سامنے آیا جو آیا جو ایسا ہی نمبر ان کو لے کے کال کیا تو پیچھے ہی کال آگیا کہ کیا ہو رہا ہے سب ایسے حکیم صاحب کے پورے جو سٹوف ہیں وہ میرے بہت سپورٹ کے ان لوگوں کو مجھے سپورٹ کرنے کے بعد دوایی امیریٹ آپ پر بھیج دیں گے آپ دیکھو ایسا بل کے اس کے بعد میں ہیچ کیر بل کے کچھ آئے تھے وہ بھیجے تھے ٹی کیر الگ الگ ہے وہ جب جو کھانے سے مجھے ایک دم ایسا محسوس ہوا کہ میں پھر نیا جنم لیا ہوں میں جو ہر چیز سے بچ گیا جب سے مجھے پر یہ بھروسہ ہوا یقین ہوا الحمدلہ رہا ڈاکٹر شاپ کا اور سٹاف کا بہت سو شکور کرتا ہوں میں جب سے میں کندیوں نہ کر رہا ہوں تو ابھی تک میں الحمدلہ اچھا رہتا ہوں اچھا پیرو کی جو تکلیف تھی اس کے لئے کیا لیا تھا ٹی کیر میں نے جسے میں تھوڑا سوشتا ہی رہتی ہے میں چل کے جاتا ہوں جیادہ گھر اپنے تو بتا ہے کہ ٹی کیر سے آپ پہ استعمال کرو ٹی کیر سے کتنا ہے ٹی کیر سے مجھے بہت آرام لگتا ہے بھی میری جوڑوں کا دھرد دے پیٹ کا دھرد دے سب مجھے اگدم کم ہے بجے رات نین مینے آتھی میں آرام سے بھی سواتا ہوں مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب میں ایک نیا بھی جنم لیا ہوں اب بائس کل مار کے میں ہی حبار سے میں ہاں تک دیاتا ہوں اچھے اب بھاگ دور کر لیتا ہوں چلی بہت اچھی بہت حکیم صاحب سے کتنے سالوں سے جڑے میں چھے سال سے ہو گیا چھے سال سے جڑا ہوں میں پہلے میں اس میں سندیا تھیٹر تھی اس میں میں نے کام کرتا تھا کیونٹین پاکنگ میں باہر بہت خرنا پڑتا تھا مجھے بہت بھاگ دور رہیتی تھی تو وہاں سے میں نے پکت کیا تھا وہاں سے بہت دوائی مایا کہ وہاں سے کھایا تو یہ لاکڈن ہوا تھا تو وہاں سے ہٹ کے پھر الحمدلہ اس کپڑک دکان میں آ گیا اللہ وہاں سے نکال کے ہاں کے لئے آیا پھر ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر بہت شکر ہوں کہ جس کے بتاتے رہتے ہیں لوگ جیسا جیسا میں کھانا استعمال کیا تو میں الحمدلہ بہت اچھا ہوا دی پھر پرسوں میں جیسا کچھ ہو گیا تھا تو میں کیا کروں کیا کروں بلکے پھر میں نے کال کیا تو دوسری دواہ مجھے بھیجے تھے وہ کھانے سے میں آرام دیس رہا ہے حکیم صاحب سے جننے سے پہلے بھی آپ نے کیا کوئی اور دوائیاں کھائی تھی نہیں دوسری دکٹر سے جیسا کہ کرو سین ہے باہر کے جو بائی سے دکٹر سے ہم کھا رہے تھے چھوٹی دوائیاں چھوٹی دوائیاں کھا لیتے ہیں پہ ہسپل میں میں گیا تھا وہ بڑے تھے نہیں بہت پورا بھوٹ پورا چکپ کرنا چھے ہزار پر لگیں گے جی 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 بھوٹ کو چونوں لوگیں لکھے دیا تھے مجھے بہت بہر میں آگے چھوٹی دیا تھے آپریشن بھی کننا کچھ بھی مجھے در آرہی تھے تو میں بھوٹ پریشن ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں سوچا کھا کروں بلکے گھر میں کے بیٹے ٹی ویسے دیکھ رہا تھا تو اگدم ایسا وہ بولتے ہیں اللہ ملاتا بول کے ایک دن ایسا ملائے کے نمبر ایسا بیٹے بیٹے دال دال کے چھوڑ دیا تو پیچھے ہی کھالا گیا وہ حکیم صاحب کے سٹاپ سے پورے کھال دے دیا ہمارے ایکسپر ڈاکٹر سے ایکسپر ڈاکٹر جنہ یہ نایا نمبر نے آپ کہا ہے کہ کدر ہیں یہ سب پوچ رہے تھے تو میں باتا رہا تھا میرے حالت تو آپ گھاورا یہ نہیں اب میں ہم دوائی بھیجیں گے تو آپ استعمال کر کے دیکھو انشاءاللہ دیکھو اس کے بعد میں بولیں گے تو جیسے وہ بھیجے تھے پانچے دن میں دوائی آگئی میں یہ کھانا سٹارٹ کر دیا کھانے کے بعد الحمدللہ بہت میں میں ایکٹیو ہوں ابھی ایسا ہے میرا تو ہمارے جو سپورٹ سسٹم ہے وہاں پر جو کال سنٹر ہے جب آپ کو کال آتی ہے ہمارے ایکسپر ڈاکٹر سے آپ بات کرتے ہیں تو کسی طرح کی کوئی دکت پریشانی وہ بہت اچھا سپورٹ دیا سمجھتے ہیں مجھے ایسا کہ جیسے کہ میرے بھائی ہیں بہن ہیں اس طرح سمجھے بات کرتے ہیں سب کئی سا ہو رہا ہے کئی ستے بیتھے انتیاز بھئی انتیاز صاحب ہیں کیا بڑی عزا سے بات کرتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے مجھے اور ڈاکٹر صاحب سے ایک بار ملنا بھی کوشش کیا تھے میں نے ان سے بات ہونے کے لیے انشاءاللہ ایک دین اللہ ملائے گا اچھا چھ سال سے کبھی بات نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے سب دیکھ لیتا ہوں آئیسے ہیں بعد میں یوٹیب میں بھی دال کے دیکھتا ہوں کبھی نئی نئی دوائی کچھ لانچ ہو رہی ہے کیا تو وہ بھی دیکھتا ہوں اور میں باہر بھی بتاتا ہوں کسی سے لوگوں کی انتظار کرتے ہیں ہاں بتاتا ہوں ان کا نمبر بھی دیتا ہوں آئیسے سے دکٹر صاحب سے اپنچے لوگوں میں دیا ہوں دیا ہے آئیسے ہیں آئیسے ہیں آئیسے ہیں آئیسے ہیں آئیسے ہیں آئیسے ہیں تو کتنا اچھا لگتے جب وہ لوگ بتاتے ہیں نہیں بولتے ہیں وہ آپ نے جو بتایا حکیم صاحب کا دوائی نسخہ اور ہمیں بھی آئیسے ہیں اور بہت سے آج میں نسخے جو ہے کتاب لیکن لکھ کے وہ نسخے استعمال کریں آج ہی میرے ایک بہین ہے اس کا کتنا کچھ ہوا تھا تو اس کو گیس پرابلم کچھ تھی ہو وہ اگر مسوچ رہی تھی کیا ہونا بلکے جب حکیم صاحب وہ نسخے بولتے تھے وہ نوٹ کر کے اس کو باتھایا تھا میں نے وہ آج وہ کوٹ کے سامنے بن کے ابھی وہ کھا رہی ہے وہ اس میں جا کے آئی ہے وہ اس میں جا کے آئی ہے وہ حجبی کیا آئی ہے جی جی حجبی کر آئی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ حج نسخہ میں اپنی چیزو والا چیزو والا وہ نسخہ بتا ہے تو وہ آج بھی اس میں اس میں کر رہے ہیں میں بھی وہ اس میں کرتا ہوں کبھی کبھی آچہ گھر میں بنا رکھا بنا رکھا ہوں اور کوئی نسخہ بنایا یا پیٹ والے بنا رکھا نہیں وہ ہی بنا رکھا ہوں آج بنا رکھا ایسے تو میں دوائی منگا لیتا ہوں گیریٹ آچہ منگا لیتا ہوں پسو مجھے سردی کا کچھ ہو رہا تھا تو تلسی پلیس کا کچھ بھیجے تھے وہ کھانا سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سب سے تھند سے بھی کچھ پیٹ میں پیر میں کچھ درد ہوتا ہوں گا شاید جیسا تلسی پلیس میں کھانا شروع کیا تو ایک دم جسم میں اور گرمی آئی ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یوں لگ رہا ہوں کہ ابھی جھوٹنے بول رہا ہوں کہ ابھی میں لگ رہا ہوں کہ ابھی پائن تالیس سال 35 ایک میں عید میں ہوا گئی ہے پچپن ہے میری 35 ایسا لگ رہی ہے مجھے آرے واہ الحمدلی اللہ دوائی سے یورانی کیٹمنٹ پر کتھا بھروسہ ہو گیا نہیں ہاں ہنڈیڈ پرسنٹ ہنڈیڈ پرسنٹ اس لئے میں باہر کی دوائی کچھ بھی نہیں لیتا کچھ بھی نہیں لیتا نہ ویکس لیتا ہوں نہ ٹاب لیتا ہوں کچھ بھی نہیں جو بھی ہاتھا حکیم سلیمان سے جو ان سے کانٹرٹ کلے جاتا ہوں ہمکی صاحب کو اور سو سال اللہ ان کی عمر دراست کرندے اور اتے اچھے ہندوستان میں ملے اسے خوش نصیب ہم سب لوگ جی جی بالکل اور جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک یونانی ٹریٹمنٹ نہیں کیا کہیں گے جی جی کیا کہنا چاہیں گے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی سن رہے ہیں سٹاف جو بھی یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی ان کا نمبر لے کے دوائی سے استعمال کرنا شروع کر دیجئے تو انشاءاللہ جب آرام ہوگا تب خود پر بتائیں گے کیا ہوا بلکہ لیکن دوا تھوڑی سٹارڈنگ میں کاؤسلی دکھے گی وہ دو ہزار یا ایسا ایسا ہے لیکن وہ میں سمجھتا ہوں بہت کم خیمت دوائی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں ابھی یہ بہار ہسپیل میں جائیں گے تو اس کا ان کے لیے اس کے لیے اس کے لیے وہ ایک ہزار ان کے روپے نکال لیتے ہیں لوگ یہ لکھ کر دکھاؤ یہ صرف دو ہزار دیڑھا دو ہزار کے اندر یا سات سو پچاس کے اندر دوائی آ رہے ہیں جی سستعمال کر رہے تو سب ختم اور اچھا لگ رہا ہے اور صرف میں میرے کھا بال بھی مجھلے وگیا تھے وہ بھی میرے حکیم صاحب بھول کے وہاں سے تیل بھی مگایا تھا آرام ہوا تیل بھی لگا لیتا ہوں حیچ کیر آپ چھ سال سے حکیم صاحب سے چھوڑ رہے ہیں بہت چیزیں مینکے ہیں اور بہت فائدہ آپ نے کھایا بھی ہے لگتا رہا آپ جڑتے بھی چلے نئے نئے جو انہوں میڈیسن جو لانچ کرتے ہیں وہ ہمیں فالو کرتا رہتا ہوں فالانگا مجھے وہ بھیج دیجئے میں دیکھوں گا میں اللہ کے اپر حضہ کے کھا لیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا الحمدرہ میں ہوں اچھا جوان ہو رہا ہوں چلی آپ کی بات نہیں ہو پائی ہے بہت وقت سے لیکن آپ کو میں یہاں پر بتانا چاہوں گی یہ جو انٹرویو آپ کا ہم لے رہی ہیں یہ دلی جائے گا ضرور ضرور حکیم صاحب اسے سب سے پہلے دیکھیں گے سنیں گے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے من کی بات تو آپ کہہ سکتے ہیں اسے انٹرویو کے سریعے جی جی ان کے لئے جی جی میں تو ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر بزار ہوں بول رہا ہوں اور پورے ان کے فیملی جتنے بھی سٹاف ہیں سب اللہ ان کا اور بھی آگے بڑھائے جتنا بھی جگہ ہے ان کی دوائی پہنچے کیونکہ بہت تیس کے اندر بولتے ہیں اللہ کا کرشمہ ہے وہ ایک بولتے ہیں گاڈ گیفت بولتے ہیں یہ چیزیں ان کے اللہ نے دے دیا ہے لوگو دانٹر صاحب کا ہاتھ میں جو بھی انسخہ بولتے ہیں وہ پرفیٹ ہو رہا ہے اور خرچہ بھی بہت کم ہے اور کم خرچے میں بھی حالات اچھی ہو رہی ہے بلکل صاحب بلکل اور میرا پاس نہ تو ابھی شگر ہے کچھ بھی نہیں ہے جیسے ان کی استعمال کر رہا ہوں تو میرے بھائی بھی تھے ان کو بھی بتا رہا تھا اور انہوں نے شگر کے انسلنس انگیشن سب سب لے رہے ہیں دے رہے ہیں بلکل صاحب کی جو چیزیں استعمال کرو دیکھو کچھ بھی ضرور نہیں ہے بلکل جی الحمدیلہ بہت آرام لگتا ہے مجھے ابھی یہاں تھک جاتا ہوں تو میں کام کر کے جاتا ہوں تو ایک کھانا گنا کھا کے میں ایک ٹی کے لے کے کھا کے سوتا ہوں تو صبح تک میں ایک دم ادن فرش ہو جاتا ہوں تو پھر میں سائی کل مارکہ میں آرہا ہوں ابھی سکوٹر سب نیلے جا رہا ہوں آرے واہ سائی کل مارکہ پانچھے کلیومیٹر آرام سے آرام سے جا رہا ہوں کام بھی کر لیتا ہوں الحمدیلہ بہت اچھا لگا سر آپ لوگ در آئے ہیں میں نے واسطے بول کہ اتنی دوسر آئے ہیں میں بہت بہت شکر ہوں ڈاکٹر سب کو سٹاف کا نہیں سر ہمارا یہ کام ہے میں سمجھا تھا یہ معمولی کام سمجھا تھا لیکن یہ معمولی کام نہیں ہے نہیں ہمیں آپ سے آنا بھی بہت ہمیں بہت مبارک ہے آپ لوگوں کو نہیں سر نہیں ہم بھی تو آپ سے ملاکات کر کے یہ جان پا رہے ہیں سر ٹیم دیکھ رہے تھے تو اللہ ایک دن ایسا بھی ملائے کہ میں سوچا بھی نہیں تھا اتنی اچھی سٹا بھی آئے گی میں سے ملے گی نہیں نہیں سر ہمیں جاننا تھا آپ کی صحت کے ایسی ہے اور آپ کتنے سوست ہیں اور حکیم صاحب کی کونسے نسکے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو لوگ سنیں گے تو وہ بھی جانیں گے کہ یونالی ٹریٹمنٹ کتنا بہتر ہے بہتر ہے بہت سبر کرنا پڑتا ہے لیکن ریزلٹ اس کے بہت اچھے ہوتے ہیں جو بہلے باقش میں جو آتا ہے جسا ہی سمجھو C-Care ہے T-Care ہے H-Care الگ الگ ہے ان کے جو ایک 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 سٹپ سٹپ جو تین تین مہینے کا کورس دیتے ہیں اسے کنٹینو کرنے سے ہی وہ پتا چلتا ہے پہلے پہلے تھوڑا گھپرات ہوتی ہے اس کے بعد میں جسم میں خوت آتی ہے تو الگ الگ ہوتا ہے اس کے بعد میں پھر کانٹرٹ کرو تو دوسری دوائی بھیجتے ہیں بلکل جب پھر اور کچھ اور کچھ بتا رہا ہوں میں یہاں سے پورا بینگوں میں گھوم بے سکتا ہوں الحمدللہ اتنی پور ہے اس کے اندر طاقت بھی جمجاری ہے بلکل بیسے تو میں یہ کھاؤ وہ کھاؤ بلتے ہیں بیرانی گوش کھاؤ اس میں کچھ نہیں ہے مدیشن میں اتنی اچھی طاقت بھی ہے انرجی بھی سوچنے کے لئے بہت اچھا لگتا ہے بلکل بہت اچھا لگتا ہے آپ سے باتشیت کر کے اور آپ کی یہ تمام باتیں بھی سن کے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ دھیر ساری دعائیں آپ ایسے ہی صحت مند رہیں سوست رہیں اور ایسے ہی خود کا خیال خود ہی رکھ لیں بہت شکریہ سر آپ کا اپنا وقت ہمیں دینے کے لئے بہت شکریہ آپ لوگ یہ دہا تک آئے ہماری خوش قسمت یہ کہ ہمیں آپ سے ملاقات کرنے کا موقع ملا درش کو آپ سبھی نے سنا ابھی امتیاز صاحب یعنی کہ حکیم صاحب کے بتائے ہوئے نسکے اور ان کی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں جسے اپنا کہ وہ صحت مند ہے فٹ اور فائن ہے تو ایسے ہی میں بھی آپ سبھی سے کہنا چاہوں گی کہ آپ یونانی ٹریٹمنٹ سے ضرور جڑے صبر رکھنا ہوتا ہے لیکن صبر کا پھل بہت بہتر اور بہت میٹھا آپ کو ملتا ہے تو اگر آپ کو بھی حکیم صاحب کی کسی دوائی سے ہوا ہے فائدہ تو آپ بھی اپنے گھر ہمیں انوائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی آپ سے ملاقات ضرور کرنی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو ہمارے ساتھ جڑنا ہوگا آج کے اس خاص کارکر میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار آدھا